بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ می نیم از محمد ارشد فزیکس لیکچرر اور آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ٹویلو کلاس فزیکس کا چپٹر نمبر ٹویلو اور الیکٹرو سٹیٹک کا لیکچر نمبر ٹو جو آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹ ہم ڈیسز کرنے جا رہے ہیں فیلڈ آف فورس تو فیلڈ آف فورس کے اندر ہم پہلا پہلا پوائنٹ ڈیسز کریں گے آج کے لیکچر کے اندر نمبر ون کے اوپر الیکٹک فیلڈ کو نمبر ٹو کے اوپر لیمیٹیشن آف نیوٹن اینڈ کولمز لا کو نمبر تھی کے اوپر مائیکل فریڈے ہم ڈیسز کریں گے اس نے تھیوری کیا پریزنٹ کی اور لاسٹ نمبر پر ہم ڈیسز کریں گے الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کو تو چلیں جی ہم سٹارڈ کرتے ہیں آج کا لیکچر فیلڈ آف فورس فیلڈ آف فورس میں سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دو کیونکی فورس ہوا کرتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں کنٹیکٹ فورس اور ایک ہم کہتے ہیں فیلڈ آف فورس کنٹیکٹ فورس میں اگر آپ کو ایزمبل دوں مثال کے طور پر جب آپ کسی فرینڈز کو دھکا دیتے ہیں یا آپ کسی بال کے اوپر فورس لگاتے ہیں with the help of bed ٹھیک ہے کسی دروازے کو اوپن کرتے ہیں تو بیٹا اس فورس کو ہم کنٹیکٹ فورس کہتے ہیں اگر کوئی باڈی انڈر دی ایکشن آف فیلڈ موو کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اگر پینسل ہے میرے ہاتھ میں اگر مارکر ہے اگر میں اس کو فری کرتا ہوں تو یہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے تو ایسی فورس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ آف فورس جس میں کوئی چیز کنٹیکٹ نہیں کر رہی ہوتی تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر الیکٹر فیلڈ ہم کسے کہتے ہیں اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے الیکٹر فیلڈ سٹوڈن ہم کہتے ہیں سپیس سپیس آر ریجن آراؤنڈ دی چارج ان وچ اٹ اگزرڈ دی الیکٹر فورس آن دی چارج جو الیکٹر فورس چار کے اوپر اگزرڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ آف فورس اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ نیوٹنز لا اور کولمز لا ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں لیمیٹیشنز کیوں ہیں کیونکہ سٹوڈن یہ صرف دو قسم کے انفرمیشن دیتے ہیں نمبر ون کے اوپر صرف یہ بتاتے ہیں کہ میگنیچوڈ آف فورس کتنی ہے اور نمبر ٹو کے اوپر بتاتے ہیں کہ یہ ڈریکشن آف فورس کتنی ہے کہ ڈریکشن کس ڈریکشن میں فورس لگ رہی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو گریوٹیشنل فورس ہوتی ہے جو کولم فورس ہوتی ہے وہ اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور رپلسی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد لیمیٹیشن میں ہم آتے ہیں لیمیٹیشن میں ہم یہ ڈیسز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں انفارمیشن ان چیزوں کی نہیں دیتے نمبر ون کے اوپر کون سی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی نمبر ون کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اوریجن آف فورسز کیا ہے یہ جو دونوں فورسز ہیں الیکٹک ہو یا گریوٹیشنل فورس ہو ان کے اوریجن کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اوریجن کہاں پر ہے نمبر ٹو کے اوپر ہے جی کہ یہ فورسز ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر ٹرانسمیٹ کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ان کے آنسر کی ہم بات کرتے ہیں کیا ان کے آنسر ہمیں ملے ہیں یا نہیں پویشن نمبر ون سٹوڈن ابھی تک اننون ہے ابھی تک کیا ہے اننون جو چیز سٹوڈن اننون ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فنڈامینٹل پرپرٹی فنڈامینٹل پرپرٹی جس چیز کے بارے میں سینس کو پتہ نہ ہو ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو دوسرا آنسر ہے کہ وہ فورس ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسمیٹ کیسے ہوتی ہے اس کا آنسر دیا بھائی صاحب کس نے مائکل فریڈے نے مائکل فریڈے نے کہا کہ ہر چارج پارٹیکل اپنے اراؤنڈ ایک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے جس کا فیلڈ جو ہے دوسرے چارج کو ایفیٹ کرتا ہے اس کو یا تو اٹیٹ کرتا ہے یا تو اس کو ریپیل کرتا ہے اور وہ فیلڈ چیک ہوتا ہے ایک باڈی سے جس کا نام ہے ٹیسٹ چارج اور اس کو ریپیزنڈ کرتے ہیں کیو نارڈ سے تو ٹیسٹ چارج ہوتا کیا ہے ٹیسٹ چارج کے بارے میں ہم دو پراپٹیز دکھتے ہیں کہ ایٹ از ویری سمال اینڈ پوسٹیو پوسٹیو تو ہے سٹوڈنٹ اس کی کنونشن وہ پوسٹیو بھی ہو سکتا تھا نیگٹیو بھی ہو سکتا تھا لیکن ویری سمال کیوں ہے ویری سمال ہونے کی سٹوڈنٹ لوجک یہ ہے کہ تاکہ یہ سورس کے فیلڈ کو اگر میں اگزمپل لیتا ہوں کہ اگر اس کا سائز اگر لارجر ہوتا سمال نہ ہوتا لارجر ہوتا تو پھر کیا ہوتا تو پھر سٹوڈنٹ اس نے کیا کرنا تھا اس نے پھر سورس چارج کو یا تو اٹریٹ کر لینا تھا یا وہ ریپیل کر لینا تھا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹیسٹ چارج کسی فیلڈ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے فیلڈ میں سرونک سپیس میں جب ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو یہ انٹر ایکٹ کرتا ہے اس سورس چارج کے فیلڈ کے ساتھ یا تو اس سے ریپیل ہوتا ہے یا اس سے یہ اٹریٹ ہوتا ہے چلیں جناب اب ہم ڈیسز کرتے ہیں الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی سٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں دی فورس اگزلٹیڈ آنٹ اس چار مثال کے طور پر یہ ایک ریجن ہے اور یہ ریجن کس کا ہے ایک سورس چارج کا ہے دیٹ ایڈ ایکوال ٹو کیو ہے اگر اس جگہ پر چھوٹا سا چنہ مونہ سا چارج ہے جس کو میں نے کیوڈ نارٹ کہہ دیا کہ یہ والا چارج اس جگہ کے اوپر چارج کو یا اس جگہ کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر جو فورس لگائے گا جو ٹیسٹ چارج کے اوپر یہ والا چارج فورس لگائے گا اس کا نام کیا ہوگا الیکٹک انٹینسٹی الیکٹرو سٹیٹک فورس پر یونٹ چارج ٹھیک ہے تو میتھمیٹیکل ہم لیکھیں گے ایف اوور کیو نارٹ یونٹ اس کا کیا بن جائے گا نیوٹن کولم کی پاور نیگٹیو ون اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ویکٹر کوانٹی ہے اگر ویکٹر کوانٹی ہے تو اس کی ڈریکشن کیا ہوگی ڈریکشن آف الیکٹرینسٹی اس سیم ایز دی الیکٹر فورس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ان کی ڈریکشن کو کہ اس کی ڈریکشن جو ہے اس کی بلکل سیم ہوتی ہے اور یونٹ ہم اس کا ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں الیکٹرینسٹی انٹرم آف کولمز لا الیکٹرینسٹی انٹرم آف کولمز لا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انفام آف کولمز لا اس کو ہم انفام آف کولمز لا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کولمز لا بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے ایک چار یہاں پر سوچ چار کنسیڈر کا لیا اور اس کے ریجن میں ہم نے q not consider کر لیا ان کے ذریعے میں distance ہم نے art treat کر لیا اب اس کے بعد فارمولا کیا بن گیا کولم لا کے مطابق یہ q1 ہے اور یہ q2 ہے اس کے بعد ہم نے electing indensity والا فارمولا use کر دیا electing indensity والے فارمولے کے مطابق جب ہم نے f کی value یہاں پرپورٹ کی تو یہ ساری value student f کی ہے یہ f کی value ہے f کی value جب ہم نے یہاں پرپورٹ کر دی q not q not سے ہم نے اس کو cancer کر دیا اس کے بعد one over four pay epsilon not یہ ہے electing indensity کا relation ٹھیک ہے جب کوئی point charge ہو کوئی point charge ہو اگر کوئی ویکٹر فارم میں اگر ہم ڈیسز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم arrow لگا دیں گے اور ساتھ ہم لگا دیں گے unit vector اور ایک اور relation آپ student نوٹ کر لیں کہ e is proportional to one over r very very important اس کا ملب یہ ہے کہ r کی value کو اگر بڑھائیں گے let's suppose اگر two time بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو electing indensity کی value decrease ہو جائے گی کتنے time decrease ہو جائے گی four time decrease ہو جائے گی اور اگر ہم اس کا graph draw کرنا چاہیں تو اس side پر اگر ہم r رکھ دیں اس side پر اگر e رکھ دیں تو یہ graph scare کی وجہ سے تھوڑا deep آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں جناب اب ہم last make mcu's results کرتے ہیں یہ mcu's آپ کے screen کے اوپر نظر آ رہے ہیں اس mcu's میں آپ student دیکھ سکتے ہیں یہ mcu's کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو formula given ہے یہ ہے formula اور یہ آپ کہتے ہیں then یہ چیز کس کے برابر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ force exerted on q1 q1 کے اوپر force لگ کس کی وجہ سے field generate ہوا ہے q2 کی وجہ سے تو ہم اس کا option concentrate کریں گے کہ electric field generated by q2 اور force لگ رہی ہے q1 کے اوپر تو اس کا student option بن جائے گا Charlie is the option کیونکہ یہ ہے electric field generated by q2 تو یہ تھا اس کا چارلی option اور اس کے بعد آج کا ہمارا لیکچر انڈ ہوا thank you very much اللہ حافظ پھر انڈ چینل ملتے ہیں next lecture کے اندر اوکے اللہ حافظ